بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ تمام پیارے بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام پیارے بھائی خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ بائیس موڈل سینٹرو کی انفرمیشن شیئر کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں یہ گاڑی پاکستان میں موجود سزوکی آلٹو، سزوکی وہگنار، سزوکی کلٹس کیا پیکانٹو ٹیوٹا ویڈز ٹیوٹا یارس ان ہیش پیک کیٹیگری اندر گاڑیوں کو بہت ہی برے طریقے سے کمپیٹ کرنے جاری ہے کیونکہ ہونڈائی سینٹرو دو ہزار تین سے دو ہزار گیارہ تک پاکستان کی ایک مقبول ترین گاڑی تھی پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے اس گاڑی کو پاکستان کی مارکیٹ میں ڈسکانٹینیو کر دیا گیا تھا لیکن اب دو ہزار بائیس میں اس گاڑی کو اگین جو ہے وہ کانٹینیو کیا گیا ہے اس کی اپ موڈل جو ہے جو کہ اس کا ٹوپ آف دا لائن ویریانٹ آٹومیٹک گیٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ اور مینوال گیٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ دونوں ویریانٹ پاکستان آ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ہونڈائی سینٹرو دو ہزار بائیس موڈل کی کیا فیچرز ہیں کیا سپیسیفیکیشن ہے اور کس پرائیس ٹیک کے اندر یہ گاڑی پاکستان کی مارکیٹ میں لانچ ہو رہی ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہٹک بردرز کو سبسکرائب نہیں کیا نیچے دیئے گئے ریٹ بٹن پر کلک کر کے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل نوٹیفیکشن کو آل پین ایبل کر دیں فرسٹ فال ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے فیچرز کے عوالے سے اس گاڑی کے اندر آپ کو تیرہ انچ کے ویل دیا جاتے ہیں تیرہ انچ کے علاوئر ریم دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کے انٹیریئر کے اگر ہم بات کریں تو گاڑی کے اندر آپ کو آٹومیٹک گئر ٹرانسمیشن اور مینوال گئر ٹرانسمیشن دو ویرینٹ ملیں گے اور گاڑی کے اندر آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز ملٹی میڈیا سٹیرنگ آپشن دیا گیا ہے اور فائف سیٹنگ کیپسٹی ہے پانچ لوگ اس گاڑی کے اندر بیٹ کر ایزیلی ٹرائول کر سکتے ہیں گاڑی کی ریئر سیٹس کو آپ فول کر کے گاڑی کی ٹرنگ ٹرنگ کی سپیس کو انکریز کر سکتے ہیں گاڑی کے اندر ائر کنڈیشنر آپ کو کمپنی انسٹال ملتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر آپ کو انڈرویڈ ڈسپلی دیا جاتا ہے نیویگیشن سسٹم بلوتوٹ پلس وائفائی کنیکٹیوٹی اور تھری ساکٹس آپ کو دی جاتی ہیں چارجنگ کے لیے اس کے علاوہ گاڑی کا ڈیش بورڈ ایک پریمیم لک کے اندر جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ پرانی سنٹرو سے لاکھ درجے بہتر ہے جو کہ دو ہزار تین سے دو ہزار گیارہ تک پاکستان میں چلی اس گاڑی کے سٹیرنگ کے ساتھ آپ کو سیم آرپی ای میٹر فیول میٹر سپیوڈو میٹر اینالاگ کے اندر پروائیڈ کیا جاتا ہے گاڑی کی فرنٹ ہیڈ لائٹس اور بیک لائٹس وید فاگ لائٹس کے ساتھ آپ کو ہیلو جینز کے اندر آپشن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے فرنٹ بونٹ پہ آپ کو ہونڈائی کا لوگو مل جاتا ہے گاڑی کے اندر فرنٹ پہ کسی قسم کی کروم گرل کا جو ہے وہ یوز نہیں کیا گیا اس کے علاوہ اس گاڑی کا جو فرنٹ لک ہے پاکستان میں موجود کسی بھی گاڑی سے ملتا جلتا نہیں ہے ایک ڈیفرنٹ شیپ کے اندر ایک ڈیفرنٹ لک کے اندر اس گاڑی کو پاکستان کی مارکیٹ میں ہونڈائی کمپنی متعارف کروا رہی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے ڈیفرنٹ کلر پاکستان آئیں گے جس میں وائٹ بلیک گولڈن سلور کلر اور گاڑی کے ڈورز ہینڈل آپ کو سیم باڈی کلر کے ساتھ دیے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں گاڑی کے انزن روم کی تو اس گاڑی کے اندر آپ کو دیا جاتا ہے 1100 سی سی کا فور سلنڈر پیٹرول انجن ان ہیش پیک کیٹیگری کے اندر اٹھاٹ ہارس پاور پچھنسو آر پی ایم پے اینڈ نائن نیوٹر میٹر کا ٹارک آپ کو پائنٹالیس سو آر پی ایم پے یہ انجن پروڈیوس کر کے دیتا ہے پینتیس لیٹر کا اس گاڑی کے اندر آپ کو زبردست قسم کا فیول ٹینک مل جاتا ہے کیونکہ گاڑی کے اندر 1100 سی سی فور سلنڈر پیٹرول انجن 16 کلومیٹر پر لیٹر سیٹی میں میکسیمم یہ گاڑی آپ کو 20 کلومیٹر پر لیٹر آن ہائی وے لانگ پے یا موٹر وے پے آپ کو گاڑی فیول ایوریج دیتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے ایکسپیکٹ لانچ کی تو کوارٹر ٹو دو ہزار بائس کے اندر انشاءاللہ اس گاڑی کو پاکستان کی مرکیٹ میں ہونڈائی کمپنی متعارف کروائے گی اور اس گاڑی کے مینوال گئر ٹرانسمیشن کی پرائز 17 سے 18 لاکھ ہے اور آٹومیٹک گئر ٹرانسمیشن کی پرائز 18 سے 19 لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ ہے کیسی لگی آپ کو ہونڈائی سینٹرو کی انفرمیشن کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ گیچئے گا اپنے ہوسٹ ولید عباس کو اجازت دیں میں آپ کو ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے الحافظ